بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مضبوط ہے اس کے لاؤز مضبوط ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ کم دور ہے ہمارے ہاں ایک عام تاثر ہے کہ ہر امیر آدمی کو ٹیکس سسٹم سے نجات دلوائی جاتی ہے اور ہر غریب آدمی پر ٹیکس لگایا جاتا ہے یہ عام رائے ہے جو ہم لوگوں کی رائے جب ہم جانتے ہیں تب ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے جو بزنس کمیونٹی ہیں ناظرین ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت میں جو پاکستان مسلمک نواز کے پاس ہے ان کے مطابق جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے پراپٹی ٹیکس انہوں نے جو بزنس کمیونٹی ہے ان پر ٹیکس لگا کر ٹیکس سسٹم کو تو مضبوط کیا لیکن ہمارے ہاں جو بزنس کے مواقع ہیں جو بزنس اپورچنٹیز ہیں ان کو کم کیا کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک بحث رہی ہے وہ ہے ٹیکس کولیکشن ٹیکس کا نظام ٹیکس کا نظام کب سے چل رہا ہے کیوں کمزور ہے اگر کمزور ہے تو اس پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو سکی ان تمام تر باتوں پر اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ موجودہ حکومت کی جو دعوے ہیں موجودہ حکومت کے کہ انہوں نے ایکانومی گروہ کی نواز شریف صاحب اپنے جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیرٹیو بیلڈ کر رہے ہیں کہ حکومت کے جو چار سال گزرے سابقہ اس میں انہوں نے ایکانومی کو بہت بہتر کیا جو ٹیکس سے متعلقہ لوگ ہیں جو فائنانس منسٹر ہیں جو ایکانومیسٹ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کارگزگی کیسے رہی اور پھر سب سے امپورٹن بات کے پی کے سندھ پنجاب جب ہم بڑے صوبوں کی طرف دیکھتے ہیں اور تینوں بڑے صوبوں میں جہاں پر الگ سیاسی حکومتیں الگ پارٹیز کی حکومتیں ہیں کس صوبے نے سب سے زیادہ اپنی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا ان تمام تر سوالوں پر بات کریں گے ایکس فائنانس منسٹر حفیظ پاشا صاحب آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ٹیکس کولیکشن سے لے کر یہ جو ایکانومی کی گروت ریٹ ہے یہ کس صوبے میں زیادہ ہوئی کس نے زیادہ کام کیا تمام تر سوال حفیظ پاشا صاحب سے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا پہلے تو یہ بتائیے گا جو میں نے بات کی کہ ٹیکس سسٹم ہمارے ہاں کمزور ہے بعض لوگ اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں چونکہ نظام ایک نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر کے لیے علیدہ ٹیکس کا نظام ہے غریب کے لیے علیدہ ہے یہ جو پاکستان میں ٹیکس کولیکشن کا سسٹم ہے یہ کب سے نافذ ہوا کب سے چلتا آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کی ایکسپورٹی ہے کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بھی بسم اللہ دیکھئے آپ کا سوال بہت مناسب سوال ہے پچھلے چار سال میں ہمارے جو ریونیوز ہیں ٹیکس ریونیوز ہیں ان میں اضافہ تو ہوا ہے اور تقریبا میرے خیال سے چار سال کے ان میں تقریبا ستر فیصد تک اضافہ کیومیلٹیبلی ہوا ہے مگر اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ اضافہ جو ہوا ہے اور شیر جو بڑا ہے وہ انڈیریکٹ ٹیکسز کا بڑا ہے اور ڈیریکٹ ٹیکسز میں جو شیر ہے اس میں کچھ کمی آئی ہے اور خاص طور پر پچھلے ایک دو سال میں انڈیریکٹ ٹیکسز میں بہت اضافہ ہوا آپ نے پیٹرول ٹیکسز وغیرہ بہت زیادہ لگا دیئے پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت جو فائلرز کا نمبر ہے وہ تقریباً مشکل سے پندرہ لاکھ کے خریب ہوگا دلکھو ٹیک اب آپ سوچئے کہ ہندوستان میں کوئی تین کروڑ ساٹھ لاکھ ٹیکس فائلرز ہیں اب وہ ہم سے چھ ساتھ گناہ بڑے ہیں مگر یہ کہ یہ تو بیس گناہ سے زیادہ ہیں تو ہمارے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارا ٹیکس بیس جو ہے وہ براڈ نہیں ہوا براڈ نہیں ہوا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایویشن کا جو پہلو ہے وہ کافی حد تک ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ نوٹس کریں گے کہ ہمارے کمپنیاں بھی جو ہیں ہم اب یہ آپ کا جو سی سی پی ہے ان کے پاس ریجسٹرٹ کمپنیاں جو ہیں وہ جو کمپنیاں فائل کرتی ہیں ریٹرن اس سے دو گناہ ہیں یعنی کہ ہزاروں کمپنیاں ایسی ہیں جو ریٹرن نے فائل کر رہی تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے نظام کو اس طرف لے جانا چاہیے آپ کے پاس لاز موجود ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ فائلنگ جو ہے اس کا پروسس بڑھائے اس میں ایک اور فیکٹر آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انکم ٹیکس کے نظام میں جیسے ہم کہتے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس اس کا نظام آپ نے بہت پھیلا دیا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ شاید پاکستان کا جو ویڈھولڈنگ ٹیکس کا نظام ہے وہ دنیا قسم سے بڑا نظام ہے کوئی کم از کم ساٹھ ایسے سورسز ہیں جن کو ہم ویڈھولڈنگ کے ثرور ٹیک کرتے ہیں اچھا ہاں اس کا امپلیکیشن یہ ہے کہ بہت سے ایسے ویڈھولڈنگ ٹیکسز ہیں فرض کیجئے آپ کے ٹیلی فون پر موبائل فون پر اب یہ عام آدمی بھی آج کل اللہ کا شکر ہے کہ اس کے پاس بھی موبائل فون ہوتا ہے سو روپے کا جب کارٹ خریدتا ہے تو تقریباً تیس روپے ٹیکس دے دیتا ہے تو یہ جو ویڈھولڈنگ کا نظام ہے یہ ہم نے کوئی زیادہ پھیلا دیا ہے اور اس کے نتیجے میں الیکٹرسٹی ہے آپ کا سی این جی ہے آپ کا ٹیلی فون موبائل فون بغیرہ ان سب پر آپ نے لگا دیا ہے یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس کی جب ویڈھولڈنگ ٹیکس کو نافذ کیا گیا تھا تو ہم نے ایک رییکشن دیکھا تھا بزنس کمیونٹی کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رییکشن درست تھا مناسب تھا دیکھیں آپ نے جو ایک چیز جو آپ نے کی کہ کیش ویڈرالز پر بینکوں سے اس پہ آپ نے ٹیکس لگایا اس کے نتیجے میں بینکنگ کا جو سسٹم ہے اور نظام جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور کرنسی ان سرکولیشن بہت تیزی سے اضافہ ہوا اس میں تو اس طرح کی چیزیں آپ کو کرنی نہیں چاہیے ویڈھولڈنگ کا نظام اس میں میرا کچھ ہاتھ تھا جب ہم نے اس کو شروع کیا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو کا کیپٹل انکم ہے جو پرافٹ انکم ہے اس پہ آپ ویڈھولڈنگ لگائیں اس کے معنی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ڈیویڈنڈز پہ آپ لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں وہ زیادہ تر امیر لوگ ہوتے ہیں ان پہ آپ دس پنسنٹ پندرہ پرسنٹ لے لیں اور ان ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وہ ریٹرن میں فائل کریں ستر فیصد ریوینیو اس وقت ویڈھولڈنگ نظام سے آ رہا ہے انکم ٹیکس میں اور جو ریٹرنز کے ساتھ فائل ہوتا ہے وہ تقریباً بیس سے پچیس فیصد ہے صرف اور ایک اور جو پرابلم آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ایسسٹ جو آپ کرتے ہیں آڈٹ کرتے ہیں اس سے جو آپ ریوینیو اٹھاتے ہیں اس کا شیئر بہت کم ہو گیا ہے تو آپ کا آئی آر ایس جو ہے انلینڈ ریوینیو سروس جو آپ کے ایف بی آر کی ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے تو دیر ایز نیٹ فور فنڈیمنٹل چینجز اضافہ تو ہوا ہے ریوینیو میں خاص طور پر آپ نے پیٹرول پہ اتنا لگا دیا ٹیکس ہائی سپیڈ ڈیزل پہ آپ نے پینتالیس فیصد ٹیکس لگایا ہوا ہے تو اس سے تو ریوینیو مل جاتا ہے آپ کو مگر یہ کہ آپ ایک فیر مناسب ایکویٹیبل اور سیلف رین فورسنگ نظام کی ضرورت ہے اب آپ سوچئے کہ ایمپورٹ پر کوئی بھی آئیٹم ہو اس پہ آپ نے چھے سے آٹھ فیصد لگایا ہوا ہے وہ تو انڈائریک ٹیکس ہے ٹیلی فونز پر آپ اگر پروینشل گورنمنٹ کا سیلز ٹیکس ملا لیں تو وہ ہو جاتا ہے تیس فیصد اب اس طرح تو آپ نہیں کرتے اس لیے کہ یہ عام چیزوں پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں اور اس کا نام دیا انکم ٹیکس ہے انڈائریک ٹیکس سیئے تو اس وقت اگر آپ اس چیز کو بھی اپنے ساتھ لے لیں تو انڈائریک ٹیکس کا شیر جو ہے وہ اسی فیصد سے زیادہ ہے یہ بالکل ایمبیلنس ٹیکس اس طرح ہے اچھا حفیث پانچ صاحب ایک بڑا عام سوال ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی کلیر کر دیں یہ ڈائریکٹ اور انڈائریک ٹیکس میں کیا فرق ہے ڈائریک ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو آمدنی پہ ہوتا ہے کہ آپ کے آمدنی ایک لیول سے زیادہ ہو ہمارے ہاں چار لاکھ کا اگزیمشن لیمیٹ ہے سالہ میں اس کے اوپر اگر آپ کی انکم ہو تو آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں انڈائریک ٹیکس ایسے آپ فرنس کیجئے کہ میں نے آپ کو اگزیمپل گیا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل اس پہ یا پیٹرول پہ آپ نے ٹیکس لگایا تو وہ کموڈیٹی پہ ہوتا ہے آئیٹم پہ ہوتا ہے چیز پہ ہوتا ہے انکم پہ نہیں ہوتا کسی چیز کی کنزمشن پہ ہوتا ہے وہ انڈائریک ٹیکس کہلاتا ہے ہمارے ہاں نظام ایسا ہے کہ انڈائریک ٹیکس کا شیئر بڑھتا گیا ہے اور اگر ویڈھولڈنگ میں جو انڈائریکٹ حصہ ہے تو وہ اب اسی فیصد کے خریب ہے بہت سے ملکوں میں دونوں نظام ہیں نارمل ریشو جو ہونا چاہیے وہ تقریباً چالیس کم اس کم چالیس فیصد سے زیادہ اگر ہو سکے تو ڈیریک ٹیکس ہونا چاہیے لیکن یہ تو پھر سسٹم سسٹم کی خرابی ہے آپ نے کہا کہ اس میں تو کسی ایک حکومت کم کرسکتے نہیں یہ سسٹم خیلائے زیادہ پچھلے چار سال میں لیکن سسٹم آپ سمجھتے ہیں تبدیل ہونا چاہیے اب اس کا تبدیل کی بہت ضرورت ہے آپ کو جس حد تک ہو سکے ایک ڈاکیمنٹیشن بیسٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی بیسٹ ایویڈنس بیسٹ سسٹم لائیں جس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا آج کے دنیا کا اس نظام ہو اور فائلنگ پر اوجان ہو اچھا آپ خود بھی چونکہ فائنانس منسٹر رہے ہیں کیوں کبھی کوشش نہیں کی گئی اس اس ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کے لئے یا آورال سسٹم کو تبدیل کرنے کے لئے ایک ایسا ٹیکس کولیکشن سسٹم منایا جا سکے کہ اکانومی کو فائدہ ہو نواز شریف صاحب کے پہلے حکومت میں ہم اسی طرح کے ریفارم لائے تھے اور اس زمانے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم نے ایک ادارہ خائم کیا تھا ایف بی آر کے اندر جس کا نام تھا پاکستان ریونیو آٹومیشن لیمیٹڈ پرال وہ مقصد یہ تھا کہ ہم کمپیوٹر کے نظام کے تھوہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم پتہ کریں کہ لوگوں کے انکم کہاں کہاں سے آ رہی ہے مگر وہ نظام انفورچنیٹلی جو افسران ہیں وہ کمپیوٹر پہ انٹرپینڈ نہیں کرنا چاہتے وہ اپنا اسیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس نظام میں اتنی تبدیلی نہیں آئی اور اب تو اور بڑھ گیا ہے پر اس کے بعد کوشش کی گئے اس کو بہتر کرنے کیا نہیں ورلڈ بینک نے بہت بڑا پروجیکٹ دیا تھا دو ہزار دو سے دو ہزار پانچ تک جس کا نام تھا ٹاپ ٹیکس ایڈمینسٹریشن ریفارم پروجیکٹ جس کا رجحانس آئی ٹی پہ تھا فیل ہو گیا بری طرح سے فیل ہوا انفورچنیٹلی کیا اب اس کو کب بہتر کیا جائے مطبع چونکہ ہم ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جو نے ایکانومی بہتر کر دی ایکانومی کا کتنا تعلق ہے ٹیکس کلیکشن سے اور اس کو پھر کب چینج کیا جائے گا ٹیکس کلیکشن اگر آپ کی مناسب نہ ہو اس وقت آپ کے جو ٹیکس ریونیو ہیں وہ تقریباً ساڑھے بارہ فیصد ہے آپ کی ایکانومی کا بہت سے ملکوں میں اس سے بھی زیادہ ہے اب ہندوستان کے اگزامپل میں دے رہا ہوں وہ تقریباً سترہ فیصد ہے کچھ ملکوں میں بیس فیصد تک جا چکا ہے اگر آپ کی ریونیو کم ہوگی آپ کے پاس جو تین چار بیسک جو خرچے ہیں وہ تو آپ کو برداشت کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے خرض ریپیونٹ کرنی ہے واپس کرنے ہیں دوسرا آپ کو اپنا ڈیفنس کا خرچہ کرنا ہے یہ خاص طور پر آج جب ہم وارن ٹیرر پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو اور ہماری آرمی نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے ساتھ ساتھ پھر آپ کو گورنمنٹ کے سیلریز دینے ہیں اور پھر ایک ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اگر آپ کی ریونیو زیادہ نہ ہو اب آپ سوچئے کہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس اگر ان دونوں کو ملا لیں تو وہ ساڑھے بارہ فیصد سے تقریباً دو تہائی تو چلے گیا بچا صرف چار فیصد ملکل ٹھیک تو اس میں آپ بہت کم زیادہ نہیں کر سکتے تو اگر آپ کی ریونیوز میں اضافہ نہ ہو تو آپ کا ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے جس میں آپ پروجیکس ایمپلیمنٹ کرتے ہیں انفرسٹرکچر ہے پانی کے ہیں بجلی کے ہیں سوان وہ پروجیکس کو آپ پوری طور پر تیزی سے ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اس سے ریونیو کیوں بہتر نہیں ہے امیر آدمی ٹیکس نہیں دیتا ہے یہاں پر کیوں بہتر کیوں نہیں ہے یا طریقہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے دونوں ہیں دونوں ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا بھی مسئلہ ہے اور ٹیکس کمپلائنس کا بھی مسئلہ ہے اگر آپ ایویزن کو دیکھیں اور ہم نے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے مرات بھی بہت دیا ہوئے ہیں امیر طبقے کو اگر آپ یہ مرات دیکھ لیں اور ایویزن دیکھ لیں تو آپ کی ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کم اس کم پندرہ سے سترہ فیصد ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ میکسیمم ایویزن دیکھیں تو اس وقت تقریباً بارہ سو عرب روپے ہم کم کلک کر رہے ہیں which is a lot اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب چونکہ جب ہم اسی بات پر واپس آتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ امیر آدمی کو کہیں نہ کہیں مرات مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ جو نیریٹیو ہے عام آدمی کا یہ درست ہے کہ ہر امیر آدمی ٹیکس نظام سے واہر ہے ٹیکس سسٹم سے واہر ہے غریب آدمی پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے اب آپ دیکھئے آپ کے ملک کے جو بڑے زمیندار ہیں تقریباً آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک میں تیرہ آزار زمیندار ہیں جو پچاس لاکھ اکڑ زمین ان کے پاس ہے فارم جیسے کہتے ہیں نا ذرائی زمین ٹیکس نہ دینے کے برابر ہے آپ نے کمپنیوں اس کو بھی بہت مرات دیئے ہیں امیر لوگوں کو ایک اگزامپل ہے ہمارے آئی پی پیز جو ہیں ان کو آپ نے اگلے تیس سال کیلئے اگزمٹ کر دیا ہے اور ہر سال اس ایک سورس سے آپ کو ساتھ سے ستر عرب روپے کم مل رہے ہیں اور پچھلے بیس سال میں ان کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ تقریباً آٹھ سو عرب کے خریب ہیں تو اس طرح کی اگزامپلز بڑے نمائی اگزامپلز ہیں ان کو کلین اپ کریں اور اس کے لیے آپ کو ایک ایسی حکومت چاہیے جو لوبیز کے پریشر میں نہ آئے اور عام آدمی کے جو فائدے ہیں اس پہ ان کا رجحان زیادہ ہو اسی اسی پہ جو موجودہ حکومت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر کام کر رہی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوبیز کے پریشر میں نہ آئیں اور کرزے لے کر نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہ کیے جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو پولیسیز ہیں سپیشلی ٹورڈز فائنانس اور ایکنومکس بہتر ہیں دیکھئے کوشش تو کی خاص طور پر جب آئی ایم ایف کا پروگرام تھا یا آپ کو پتا ہوگا کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک ہمارے آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس وقت پابندی کی گئی کوشش کی گئی کہ خرچے کم ہوں اور ریونیوز بڑھائے جائیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے سال دوہزار سولہ سترہ جو ابھی ختم ہوا ہے پچھلے جون اس میں ہمارا جو خسارہ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے بہت بڑھ گیا ہے اب آپ سوچئے کہ تقریباً اٹھارہ سو تو عرب سے زیادہ اگر آپ کا خسارہ ہو تو بارومنگ تو آپ کریں گے اور آپ کو اب ایکسپنسیب بارومنگ کرنی پڑھ رہی ہے تو جو کامیابی ہوئی تھی پہلے تین سال وہ بہت حد تک آخری یعنی پچھلے سال ناکامی ہو گئی مجھے یہاں پر حفیظ فیصلہ بے ایک بریک لینی ہے لیکن بریک کے بعد جو آپ بات کریں اسی پر میں واپس آنا چاہتا ہوں اور عام آدمی تو یہ بھی بزانا چاہتا ہوں کہ جتنے ہم ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ اس وقت ملک میں چل رہے ہیں جو سپیشلی وہ پروجیکٹ ناظرین جو کرزے لے کر ہم چلا رہے ہیں جت میں کہا گیا کہ آرنج ٹرین لائن کا جو منصوبہ ہے وہ چائنہ کی مدد سے بنایا جا رہا ہے لیکن وہ کرزہ لے کر بنایا جا رہا ہے یہ وہ تمام پروجیکٹ جو پیسے اس قوم نے واپس کرنے ہیں اس کا ایکانومی پر کیا سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت نے پہلے کہا کہ یہ جو آرنج ٹرین لائن منصوبہ ہے یہ پنجاب حکومت بناے گی پھر کہا گیا کہ اس کو سی پیک کا حصہ بنا دیا گیا سی پیک اور ساتھ ساتھ جو ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ سپیشلی پنجاب میں چل رہے ہیں جس میں ہم نے دیکھا میٹرو بس کا منصوبہ تھا جس میں آرنج ٹرین لائن کا منصوبہ یہ وہ منصوبے ہیں جو ہم نے کرزہ لے کر بنائے ہیں جس کا پیسہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے یہ پاکستانی عوام کو اندازہ ہے کہ کتنا پیسہ ہم نے واپس کرنا ہے کتنا ٹیکس دینا پڑے گا اس کے لئے اور کیا یہ منصوبے اتنے فائدے مند ہیں کہ ہم ان کو کرزہ لے کر بنائیں دیکھیں اس وقت پوزیشن جو ہے اس سال جو ابھی سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس میں آپ کا جو پروینشل گورنمنٹ کا جو ڈیویلپمنٹ پروگرام ہے چاروں پروینشل گورنمنٹ کا اور فیڈل گورنمنٹ کا جو ڈیویلپمنٹ پروگرام ہے وہ دونوں اگر آپ ملا لیں تو دو ہزار تقریباً ایک سو عرب کا بنتا ہے صحیح ہے آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ جس طرح حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ شاید تقریباً انیس سو عرب تک پہنچ جائے تو یعنی کہ آپ جو دو ہزار ایک سو عرب کے پروجیکٹس ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں انیس سو عرب کی باروینگ ہیں خرزے ہیں بنکل ٹھیک تو آپ سرپلس تو نہیں کر رہے ہیں یہ سیل فنانسنگ تو نہیں ہو رہی ہے سارا باروینگ کے ثرو ہو رہا ہے آدھا حصہ کم از کم آپ باہر سے منگواتے ہیں پیسے اور آج کل تو بڑے خیمتوں پہ لے رہے ہیں آپ اور دوسری طرف آپ ڈومیسٹک باروینگ کرتے ہیں سٹیٹ بینک سے پیسے چھپواتے ہیں سو آن سو فوت تو یہ انسسٹینبل ہے دوسری طرف جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک طرح سے خوش کرنے کے لیے فیڈل گورنمنٹ کے اپنے جو دیکھیں پروگرام اس میں گیارہ سو پچاس کے لگ بھگ پروجیکٹس ہیں گیارہ سو پچاس اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو پروجیکٹ دو سال میں یا تین سال میں امپلیمنٹ ہوتا ہے اس جسے کہتے ہیں نا سپریڈنگ تھن آپ نے پھیلا دیا ہے سب کو چھوٹا چھوٹا کر کے اور اس کے نتیجے میں آپ کا ریزلٹ یہ آ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن آپ کے سست ہو گئی ہے اور ہوتا یہ کہ جو پروجیکٹ آپ کو تین سال میں امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اگر آپ سات سال میں لے جاتے ہیں تو اس کا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ نندی پور ہے اس طرح کے پروجیکٹس وغیرہ جو ہیں اب یہ جو ہمارا نیلم جھیلم کا پروجیکٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا کہاں پہنچی ہے اب اس طرح کے پروجیکٹس میں آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ایک ایسا ڈیولپمنٹ پروگرام بنائیں جس میں پریورٹیز واضح ہوں اس وقت پاکستان کے لیے تین پریورٹیز ہیں بجلی ہمیں لوڈ شیڈنگ قتم کرنا ہے دوسرا آنے والا جو پرابلم ہے جو شاید اس سے بھی خطرناک ہو وہ پانی کی کبھی بلکل ٹھیک ہے اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سی پیکٹ چلانا ہے اب آپ سوچئے کہ ہزار ارب کے پروگرام میں اس سال کا جو فیڈل گورنمنٹ کا پروگرام جس کا میں نے ذکر کیا اس میں صرف ایک سو اسی ارب آپ نے سی پیکٹ کے لیے رکھیں تو سی پیکٹ کو تو امپلیمنٹ کرنا چاہیے جنڈی اس لیے کہ اس میں آپ کے چینیز انبولمنٹ ہے انفرسٹرکچر ہے بجلی بھی ہے اور روڈز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ گوادر ہے سب سے بڑی بات گوادر کے پروجیکٹ پر ابھی تک انہوں نے چھے فیصد دیا ہے صرف تو نتیجہ یہ کہ پریارٹیز کلیر ہوں پروجیکٹس ویل ڈیفائنڈ ہوں ان کی ایکسیکوشن پر پریارٹی دی جائے تاکہ اسکلیشن نہ ہو اور بتالڈیو ریسپیکس گربر نہ ہو یہ کوشش ہمیں کرنی پڑی گیا پنجاب کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ پنجاب نے پچھلے تین سال میں اپنے ڈیولپنٹ پروگرام کا سائز بڑھا ہے تین سو سے ساڑھے چھے سو تک لے کے گئے ہیں مگر اس میں جو یہ پروجیکٹس ہیں یہ کافی حد تک اس میں کٹنگ انٹو اٹھ لیکن لیکن حفی صاحب آپ چونکہ ہیڈ کرتے رہے ہیں فائنانس منسٹری کو کوئی حکومت کرزہ لے کر کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بنائے یہ یہ سمجھ سے باہر بات ہے آپ ایک تو کرزہ لے رہے ہیں پھر آپ کرزہ آپ اس چیز کے لیے لیں کرزہ لینا گناہ نہیں ہے بینکوں سے بھی تو لوگ کرزہ لیتے ہیں لیکن سر وہ انٹرسٹ میں آپ کو واپس بھی کر رہے ہیں آپ کو اس طرح کے پروجیکٹس لینے چاہیے جس سے آپ کے پیداوار میں اتنا اضافہ ہو اور اس سے اتنا آپ کو ریونیو ملے کہ وہ آپ جو آپ کی انٹرسٹ پیمنٹ ہے اور ری پیمنٹ ہے اس کو واپس کر سکے وہ وائبل پروجیکٹس ہونی چاہیے اب آپ ایک ایک ایگزامپل دیکھئے کہ آپ کے پاس فرض کیجئے کہ آپ نے ایک پاور پروجیکٹ لے آیا پنجاب نے دو تین لے آیا وہ وائبل پروجیکٹس مگر آپ کو ہر پروجیکٹ کی فیزبلیٹی دیکھنی چاہیے کیا مل دا پروجیکٹ کانٹیبیوٹ ٹو ریزنگ ڈی اکانیمی اور ریزنگ ریونیوز یہ انفرچنٹلی ہم نہیں کرتے ایک سو ساٹھ ارب روپے کا اورنش ٹرین لین کا ملصوبہ تھا جب دو سو ساٹھ ارب روپے پہ پہنچ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرین چونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت پنجاب کی یہ ضد تھی یہ انا تھی کہ ہم نے یہ اورنش ٹرین لین اس شہر میں چلانی ہے دو سو ساٹھ ارب روپے کا کرزہ لے کر اورنش ٹرین لین بنانا آپ سمجھتے ہیں کہ دانش مندی کا فیصلہ دیکھیں اس میں پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں سپریم کورٹ جو ان کا مناسب ڈیسیشن ہے ہمیں ایکشپ کرنا چاہتا ہے مگر اس کے نتیجے میں ڈیلے بھی ہوا ہے تقریباً دیر دو سال کا ڈیلے ہوا اس میں کاسٹ میں تھوڑا اضافہ ہوا ہوگا مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی پانی پر بجلی پر تعلیم اور صحت پر ویٹ آل ڈیو ریسپیکس اورنش ٹرین کی پرائیورٹی نہیں بنتی آپ نے گلشتہ دینا افیس اب ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں آپ نے گالتا کہ کے پی کے میں جو گروس ریٹ ایکانومی کی وہ پانچ پرسنٹ ہوئی ہے کیا باقی صوبوں میں نے اس پہ کام نہیں کیا کے پی کے نے زیادہ کام کیا آپ کی نظر میں دیکھیں یہ جو ریسرچ ہے یہ میرے دو پی ایچ ٹی سٹوڈنٹس نے کیا ہے اور اس کے پیچھے تقریباً دو سال کی محلت ہے اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ دو ہزار کے بعد یعنی کہ اس سنچری میں پہلی دفعہ کسی نے کوشش کی ہے کہ چاروں پروفنسز کی جو ایکانومی ہیں ان کا کیا اس ایکانومی کا کیا شیپ ہے اور اس ایکانومی کی پرفارمنس کیا ہے چاروں پروفنسز کی ہم نے نائنٹین نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن سے ٹو تھاؤزن سکسٹین تک ہم نے جائزہ لیا جائزہ لیا اب اس کے فائنڈنگز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سگنیفیکنٹ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں جو نائنٹی نائن سے لے کر دوہزار آٹھ تک جو سب سے تیز رفتار ایکانومی تھی ان چاروں پروفنشل ایکانومیز میں وہ سندھ تھا اور سندھ کی پرفارمنس جو ہے وہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ بہت بری طرح سے گری ہے اب جب حالات کراچی میں کچھ بہتر ہوئے ہیں تو تھوڑی سی ریکاوری ہوئی ہے اوورال سندھ حالانکہ اس کا سٹارٹ بڑا اچھا تھا وہ تھوڑا سا مومنٹم ختم ہو گیا کراچی کے خاص طور پہ وجہ سے خیبر پختون خوا مسلسل نائنٹین نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن سے یہ نہیں کہ یہ پچھلے دو تین سال کی بات کر رہا ہوں میں میں بات کر رہا ہوں پچھلے سولہ سال کی ایک سسٹینڈ گروت رہا ہے حالانکہ یہ پروونس جو ہے یہ وارن ٹیرر کا فرنٹ لائنٹ سب سے زیادہ افیکٹیو افیکٹیو اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو وہاں بھائی ہیں خیبر پختون خواہ میں وہ سب سے زیادہ پاپلیشن کا حصہ جو ہے وہ باہر گیا ہے یا باقی شہروں میں گیا ہے پاکستان کے اور سب سے بڑا شہر جو ہے ریمیٹنسز کا وہاں پر آ رہا وہاں پر آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے تقریباً تیس سے زیادہ فیصد ریمیٹنسز جبکہ پاپلیشن شہر ان کا تیرہ چودہ فیصد ہے وہ کے پی کے میں جا رہا ہے اور ان ریمیٹنسز میں آپ نے دیکھا پچھلے ایک دو سال سے تو کچھ گروت کم ہوئی ہے مگر اس سے پہلے تو بڑے تیزی سے زافہ ہوا تھا تو اس ریمیٹنسز کے وجہ سے ایکانومی میں ایک ڈائنمزم آئی ہے اور ہاؤزنگ کنسٹرکشن سرویسز ایڈوکیشن ہیلت شہروں کی ڈیویلپمنٹ پشاور میں جو جو زمین کی قیمت ہے نا وہ تقریب لاور جیسی ہے اسے بھی زیادہ ہے تو ڈائنمزم ہیز کم فرم دیکھ ایکس ریمیٹنسز تو آفیس سپاہی صاحب آپ کی بات ہے یہ اندازہ لگا جائے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی اس میں رول نہیں ہے اگر ہم اس کو کریڈٹ دیں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بہت بہتر کام کیا صرف تین سال چار سال کے لیے میں تو بات کر رہا ہوں سولہ سال کی صحیح ہے آپ اس طرح سے یہ بات اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ ریمیٹنسز کو بدن دا پروونس چینلائز اچھی طرح سے کیا گیا مگر پرائمری سورس جو تھا ڈائنمزم کا وہ ریمیٹنسز ہے اور اس میں پروینشل گورنمنٹ کا کوئی خاص دخل نہیں ہوتا اب آپ آجائیے پنجاب کی طرف اب پنجاب جو ہے کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کا شیر جو ہے پاکستان کی اکانومی تقریباً بہت امپورٹن بہت سکس پرسنٹ تو یہ پنجاب اور پورے ملک میں زیادہ فرق نہیں ہو سکتا تو اگر پاکستان از ای ہول ساڑھے چار فیصد سے گروہ کیا ہے اس سولہ سال میں تو پنجاب کی گروت ریٹ لگ بگ وہی ہے نیچے بھی نہیں ہے اوپر بھی نہیں ہے جو سب سے پریشان کن ہے وہ بلوچستان مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے سولہ سال میں حالانکہ ہم نے انفیسی ایوارڈ کے بعد میں بہت ایڈیشنل پیسہ پہنچایا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے خاص طور پر بلکل ٹھیک کافی ایک آغاز حقوق کا پیکج بھی شروع ہے اس میں پنجاب نے بڑا امپورٹنٹ پنجاب نے بھی کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ آپ لیں ہمارا حصہ بھی بہت اچھا تھا بہت جیسے کہتے ہیں فیڈریشن کی ہمیں خوبصورتی نظر آ رہی تھی اس اوارڈ بلکل مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے سولہ سال میں بلوچستان میں جو گروت کی رفتار رہی ہے وہ بہت کم رہی ہے ٹیم فیصد سے بھی کم تو پوزیشن یہ ہے کہ سندھ پچھلے چھ سات سال کی وجہ سے خاص طور پر اس کا اوورال گروت ریٹ چار فیصد بلوچستان ٹیم فیصد پنجاب ساڑھے چار فیصد اور خیبر پختون قواہ پانچ فیصد یہ پوزیشن ہے مگر یہ سولہ سال کی پوزیشن ہے اس کا کوئی ایک حکومت سے تعلق نہیں کسی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا آپ اس کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ نہیں کر سکتا ہے اس میں مشرف صاحب کا ہاتھ ہے فر اگزامپل کے سندھ میں جو اچھی گروت ہوئی تھی پہلے سالوں میں اس میں ان کا بہت بڑا رول تھا کراچی میں کافی انبیسمنٹ ہوا انفرسٹرکچر میں اور انڈسٹری بھی بڑی ایکٹیف تھی وہ زمانے میں مگر دوہزار آٹھ کے بعد میں کربا اچھا حفیث بھائی صاحب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پہ پورا سال آپ ٹیکس دیکھتے ہیں آپ صرف بجٹ میں ہمارے ہاں ٹیکس نہیں لگتا ایک لوگوں پر ایک بم گرایا جاتا ہے کہ بجٹ آ رہا ہے اور جب بجٹ آتا ہے اس کے بعد بھی ہم تھراؤوٹ دا ائیر یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ جب آپ ٹیکس لگاتے جب آپ بجٹ پیش کرتے ہیں تو آپ اس پر ٹیکس لگا دیں لیکن بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی چیز پر ٹیکس لگ جاتا ہے سبزیوں پر لگ جاتا آپ دیکھیں پیٹرول پر ٹیکس لگ جاتا ہے تو کیا یہ بات جائز ہے کیا قانون میں اس کی حیثیت ہے کہ آپ بجٹ تو پیش کریں لیکن اس کے بعد بھی آپ سارا سال ٹیکس لگاتے رہیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور آئین کے تحت میں بات کروں گا اس میں پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی امرجنسی ہو جائے کہ فرض کیجئے فلڈز ہو جائے یا ارتھکویک ہو جائے تو آپ اس ان کنڈیشن میں آپ چاہے تو ایک منی بجٹ لاکے سپیشل فینینسنگ کر سکتے ہیں مگر اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اپروول کیبنٹ سے نہیں ہے کیبنٹ سے اور اگر آپ بھاری لارہے ہیں تو پارلیمنٹ ساہی ہے اصل فنکشن جو ہے پارلیمنٹ کا وہ وہی ٹیکسیشن اور ایکسپینڈیچر کو دیکھنے کا ہے منی بل جیسے ہم کہتے ہیں اب ہوا یہ ہے آپ ایکزامپل دیکھ لیجئے پچھلے دنوں کا ریگولیٹری ڈیوٹی آپ نے امپورٹس پہ لگائی کوئی تقریباً سات سو سے اوپر آئیٹم اوپر اور لگائی اتنا فلکچویشن کہ کسی پہ دو پرسنٹ لگائی کسی پہ پندرہ لگائی کسی پہ بیس کسی پہ اسی چلیں آپ لگا دیں نہ تو یہ کیبنٹ کے پاس گیا اپروول کے لیے سو کارل منسٹر انچارج اپرینٹلی اپروف دیٹ وچھ اگینسٹ دی کانسٹویشن اور پارلیمنٹ تو خیر پہنچا ہی نہیں اب آپ دیکھئے دو دن پہلے سندھائی کورٹ نے ججمنٹ دے دیا کہ نل ان وائد تو یہ منی بجٹ جو ہے اس کی قانون میں کیا حیثیت آتا ہے آپ اس کو کریں تو کیبنٹ اپروول بہت ضروری ہے اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ جب ڈیفکل کنڈیشن کیبنٹ تو اپروف کرتی ہے جب بجٹ آنے سے پہلے منی بجٹ کو منی بجٹ کے لیے بھی کیبنٹ کے اپروول چاہیے اور اگر ہو سکے تو اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے جائے دیکھیں جو بھی ٹیکس کا معاملہ ہو وہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اب آپ دیکھیں میں آپ کے چھوٹا سی اگزامپل دے دیتا ہوں ٹیل کی خیمتیں بڑھ رہی ہیں بلکل سائی اب ایک طریقہ یہ ہے کہ جی ایس ٹی کا ریٹ جو ہے وہ سٹینڈر ریٹ ہمارا سترہ فیصد ہے آپ نے ہائی سپیڈ ڈیزل آئل جو سب کی ٹرانسپورٹ کا سب سے بیسک انپوٹ ہے جس سے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پھل اور وغیرہ سب موف کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس پہ آپ نے پچیس آشاریہ پانچ فیصد ٹیکس لگایا ہوا ہے بلکل سائی اور اس کے اوپر آپ نے پیٹرولیوم لوی لگائی ہوئی ہے اور پیچھے آپ نے ایمپورٹ ڈیوٹی گیرہ فیصد نہیں لگا دی ہے یہ چاروں کو ملا دیں تو چالیس فیصد ٹیکس بنتا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل پر اس پورے علاقے میں ساؤت ایشیا میں ایٹ اس ون اپ دی ہائیسٹ ریٹس یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں کسی ایک چیز پر ایک جیسا ٹیکس نہیں ہے آپ نے جیسے خود فرمایا کہ کسی پر پچیس فیصد ہے کسی پر سترہ فیصد ہے اور کسی پر چھ فیصد ہے کسی پر پانچ ہے کہیں جیسٹ آپ سولہ پرسنٹ لے رہے ہیں یہ کیا سسٹم ہے سر یہ ادغال سسٹم ہے دیکھیں آپ کا جو نظام ہے سیلز ٹیکس کا وہ اس پرنسپل پر بیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس بلکل تو گڑ بڑ پیدا ہوگی اب آپ حیرت ہوگی آپ کو سن کے کہ آپ نے فرنس آئل پہ سیلز ٹیکس ریٹ بیس لگایا ہوا ہے بجلی پہ سترہ وہ بچارے آئی پی پیز والے جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ری فنڈ دیں آپ اس لئے کہ آپ نے انپوٹ پہ ٹیکس زیادہ لگایا ہوا ہے تو یہ سب غلط ہے اس سے زیادہ سٹرونگ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا اب آپ دیکھیں پرومنشن گورنمنٹس میں آپس میں کیا ہو رہا ہے بلکل صحیح ہے کہ سندھ نے تیرہ پرسنٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سولہ چل رہا ہے اور نتیجہ یہ کہ ہم آپس میں لگ رہا ہے تیکس سسٹم کے نظام پر کوشش کیا ہے کہ ٹیکس بیس جو ہے وہ یہاں سے موف کر کے وہاں چلے جائے ٹھیک ہے بلکل حفیث مجھے ایک بریک لینے بریک کے بعد جب آپس آئیں گے تو ایک بڑا اہم سوال ہے نادرین وہ یہ ہے کہ ایک اہم بحث اب کی جا رہی ہے کہ یہ وقت آگیا کہ ایک نیشنل آڈٹ کروایا جائے کیوں کسی حکومت نے اس قدم کو نہیں رکھا کہ آپ ایک نیشنل آڈٹ کروائیں اور اس قوم کو بتایا جائے کہ ہم نے آج تک اتنا قرضہ لیا یہاں پر لگایا اتنا ٹیکس ہم نے جنیٹ کیا اتنے ٹیکس کی کلیکشن کی اور یہ ٹیکس کو یہاں یہاں پر لگایا گیا کیا آج کے دن ہم تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ موجودہ حکومت نے کتنا قرضہ لیا کن کن ڈیولپنٹ پروجیکٹ پر لگایا کیوں نیشنل آڈٹ کی بات نہیں کی جاتی ایک بریک لیں گے بریک پہ جانے سے پہلے میں نیشنل آڈٹ کی بات کی دی سر نیشنل آڈٹ آج تک کیوں نہیں ہوا ہمیں کیوں ہماری قوم کو نہیں پتا کہ اس قوم کے نام پر کتنا قرضہ لیا گیا کہاں کہاں لگایا گیا کتنی بچت ہوئی ٹیکس اس قوم سے کتنا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ ٹیکس جہاں پر لگتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں کیوں نیشنل آڈٹ نہیں ہو سکا آج تک ہمارا دیکھیں اس میں بھی پارلیمنٹ کا رول ہے آڈٹ تو آپ انڈیویجول پروجیکٹس انڈیویجول منسٹریز وغیرہ سب کا کرواتے ہیں آڈٹ جنرل موجود ہے اور اکاؤنٹن جنرل موجود ہیں یہ ایک نظام ہیں وہ تو آپ کرواتے ہیں مگر وہ تو فینانشل سائٹ پہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے پیمنٹ کی یا نہیں کی یا کسی پہ آئٹم پہ زیادہ قیمت دے دی وغیرہ وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے آڈٹ اس طرح کہو کہ یہ جو خرچے ہوئے ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے وہ اس طرح کا آڈٹ کا نظام جو ہے وہ ہمارے ملک میں اس وقت تو موجود نہیں ہے مگر ہمارے پاس پارلیمنٹ میں نیشنل اسیمبلی میں مختلف کمیٹیز ہیں ہر ایک سیکٹر کے ان کا کام یہ ہے کہ وہ پوچھیں ایک پروجیکٹ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کیا امپیکٹ آیا فرض کیجئے کہ آپ نے ایک سکولز کا سپیشل سکولز کا پروگرام بنایا اس کی ایویلویشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے سوالات آپ کے جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں خاص طور پر اپوزیشن جو ہیں ایکاؤنٹیبیلیٹی وہاں سے جاتی ہے تو جب حکومت سے اس بات اس بارے میں پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو فائنانس منسٹر صاحب کی تقریر ہوتی ہے بجٹ میں وہ یہی ایک آڈٹ ہوتا ہے تو کتنے اواقع کتنے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے وہ فائنانس منسٹر صاحب کی تقریر سنتے ہیں اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ پلاننگ کمیشن جس کا میں ٹپٹی چیرمنٹ میں رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہمیں پروجیکٹ کے امپلیمنٹیشن کے بعد بھی ایک ایوائلویشن کرنا پڑتا ہے وہ نظام انفورچنٹلی چونکہ ہم اتنے پروجیکٹ چلا رہے ہیں ایک وقت پر اور ہم جلدی میں ہیں کہ پیسہ ایلوکیٹ کریں فرگیٹ آباؤٹ دی امپیکٹ نتیجہ یہ کہ یہ سارا ڈسپلن جو ہے اکاؤنٹیبیلیٹی کا اور امپیکٹ انیلیسز کا یہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ کم از کم یہ کہ کمیٹیز میں جب بیٹھے ہیں اب پروونچل اسیمبلی پنجاب کم از کم سوال تو کر سکتے ہیں نا کمیٹی میں کہ صاحب یہ اورنج لائم کیوں آپ بنا رہے ہیں اس سے کیا امپیکٹ ہے کتنے لوگ اس میں ٹرائول کریں گے اس میں کس کو فائدہ ہوگا کیا پیسہ ہم نے کرزہ لیا یہ سب آپ سوال کریں اور اس میں آپ کو کتنی سبسیڈی دینے پڑی گی اس طرح کے سوالات آپ کو پارلیمنٹ انفورٹنٹلی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں کچھ عرصہ حکومتوں میں رہا ہوں مگر اس طرح کے جو امپیکٹ جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ عوام پر کیا امپیکٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے ہمارا سب سے امپورٹنٹ ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اب ایک اور اہم چیز جو جس اس کا تعلق ڈریک پاکستان سے ہے پاکستان کی اکانومی سے ہے وہ وہ ہے کہ جو ہمارا پیسہ بیرون ملک میں ٹرانسفر ہوا اور بیرون ملک میں اس کی جائدہ دیں لی گئی آپ نے دیکھا ہو گئے کہ گلدشتہ ہفتوں سے ایک خبر سرکولیٹ کری ہے کہ پاکستانیوں کی کھرب و روپے کی پراپرٹیز دبائی میں ہیں اس سے ہماری اکانومی کو کتنا نقصان ہوا جو ہمارا اپنا پیسہ خواہ وہ سرمایہ دار کا ہو جاگردار وہ اس ملک سے باہر گیا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے خاص طور پہ اگر یہ غلط طریقوں سے بنائے گئے ہیں اور اس میں اب آپ دیکھئے کہ ہمارے لاز میں یہ پرویجن موجود ہے کہ جن ممالک کے ساتھ ہمارا ایوائیڈنس اف ڈبل ٹیکسیشن ایویڈنس اگریمنٹ موجود ہے جس میں ایمیریٹس بھی ہیں یہ ہمارے لاز میں ہیں کہ آپ اگر پاکستان میں ریزیڈنٹ ہیں تو آپ کو لاؤ کے تحت آپ کو ڈیکلیر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ جو انکم آئی ہے اس کے برعکس آپ نے ٹیکس کتنا دیا اور پاکستان کے نظام کے تحت اس انکم پر کتنا ٹیکس آپ کو دینا چاہیے جو فرق ہے کہ جتنا آپ نے دبائی میں دیا یا انگلینڈ میں دیا جتنا پاکستان میں دینا چاہیے وہ فرق آپ کو پاکستان کو دینا ہے تو یہ بنیادی وجہ جو لوگ ڈیکلیر نہیں کرتے ہیں یہی تو بات ہے اور چھپاتے اس لیے بھی ہیں with all due respects کہ وہ پیسہ غلط طریقے سے بنا ہوا ہوگا کچھ کیسز میں منی لانڈرنگ ہو گئی ہوگی تو یہ دیکھئے اس سے اتنا نقصان ہے اب آپ سوچئے کہ سالہ نہ آپ جو ہیں پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ ملک میں انویسمنٹ جو ہے مشکل سے پچیس سے تیس ارب ڈالر کرتا ہے اور دس ارب ڈالر آپ لگا رہے ہیں دبائی میں تو اس طرح تو ایک طرح سے آپ کے جو سیونگز اور انویسمنٹ جو ہے وہ بلکل بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اس پر بھی کبھی کیوں کام نہیں کیا گیا کہ جو پاکستانیوں کا بینوں نے ملک میں پیسہ اس کو واپس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاناما کا ڈسیجن ہو یا اس سے پہلے جو سویس گورنمنٹ میں جو جن کو ڈسیجن لینا ہے وہ ہی خود اس میں متاثر ہوتے ہیں تو اب آپ کیسے ڈسیجن لیں گے یعنی جو پاکستان جو باہر پیسہ پڑا ہے وہ کبھی پاکستان آ سکے گا دیکھیں وہ پیسہ اس وقت آئے گا جب ایک انٹرنیشنل لوگ کے تحت ایک پروسس شروع ہو اور جس طرح انگلنڈ میں ابھی پچھلے پچھلے ہفتے ہوا ہے کہ ایک نیا لال آئے ہیں وہ اور آپ کو فورینر کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو خریدہ ہے پراپٹی یا بزنس بلکل سائی ہے اس کی انکم کہاں سے آئی تھی اس کے پیسے کہاں سے آئی تھی اگر یہ ہونے لگا تو شاید کوئی پیسہ واپس آنا لگے مگر ابھی تو بالکل آغاز ہے اس لیے کہ جو شخص پیسہ باہر لے کے جائے گا وہ واپس بہت کم امکانات ہیں انلیس ہی اس پوٹ ہی اور شی اس پوٹ انڈر پریشر والنٹریلی کوئی نہیں لائے گا یہ امنسٹی سکیم ویٹال دیو ریسپیکس ویٹال پریشر ٹو ریویل ویل ناٹ ورک اس کا مطلب ہے کہ پاکس یہ تو پھر کوئی بھی پارلیمنٹس اور یہ نہیں کرے گی اور انہوں نے ماضی میں بھی یہ ہی دیکھا ہے اس حکومت میں بھی یہ ہی دیکھا ہے آئین لائے موجود ہیں حکومتیں لاز موجود ہیں اگر آپ ریزیڈنٹ ہیں پاکستان میں اور آپ کے پاس باہر ایسٹس ہیں جو فرق ہے ٹیکسیشن میں جہاں وہ آپ نے وہاں آلڈی دے دیا ہے اور جہاں آپ کو یہاں دینا ہے وہ آپ دے دیں مگر یہ ہو رہا نہیں رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں چالیس سال ریسرچ کی ہے اس ملک پر پروفیسر کراچی اونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی رہا مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس حد تک ہم آگے جا سکتے تھے اس کے کے وجہ سے یہ جو سائفننگ آف ہے اس کے وجہ سے ہمیں بہت نقصان کو ہے اب یہ رکنا چاہیے اور اس کو کیسے رکا جا سکتا ہے لاؤز لائے اور امپلیمنٹ کریں دیکھیں لاؤز تو میں کہہ رہا ہوں انکم ٹیکس میں موجود ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کمزور ہے امپلیمنٹیشن تو ہی نہیں کہاں کمزور ہے امپلیمنٹیشن تو ہی نہیں اس میں جو سب سے امپورٹن بات ہے جو ہمیں نظر آتے ہی جو ہم عام لوگوں سے سنتے ہیں چونکہ ایک امیر یہ ایک مافیا ہے جو ٹیکس نہیں دیتا حکومت بے بس ہے اس کے آگے حکومت مافیا سے ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتی ہر غریب آپنی پر ٹیکس لگایا جاتا تو پھر بات تو سر وہاں پر ہی آ جائے گی نا ایپسلوٹی یہ تو ناانصافی ہے اور اب یہ پیمانہ اس کا جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے پچھلے بیس پچیس سال میں بلکہ سائی کہ یہ ہمارے گروت کو اور ہمارے ترقی کو اور ہمارے عام شخص کی خوشحالی کے لیے اس کا بہت نیگٹیو رول ہے خدا کے لیے میں بس دعا کر سکتا ہوں کہ علم یا چاہیں تو پاکستان میں کچھ ٹھہراؤ آئے کچھ کمیٹمنٹ ہو پیسہ جو بھی ہے آپ کے پاس اپنے ملک میں لگائیں اپنے ملک میں لگائیں گے تو اس سے بے رزگاری کم ہوگی آپ کی آپ کی جو سجیشن ہے یہ جو آپ کی تجویز ہے یہ سب تک پہنچتے ہو رہی ہے لیکن جب ہم بزنس کمیونٹی سے سر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر اتنے ان پروپر ٹیکس ہیں اتنے ان ڈریکٹ ٹیکسز ہیں کہ ہم یہاں پر انویسمنٹ نہیں کرتے تو یہ بھی جو جو جواز ان کا ہے یا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں بزنس کمیونٹی کا دیکھیں انڈسٹری پر ٹیکس زیادہ ہے ہمارے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تقریباً پچھتر فیصد جو ہے ٹیکس جو کلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں انڈسٹری پہ ہے ہمیں سرویسز پہ لگانا ہے اور انکم ٹیکس کم از کم بڑے زمینداروں پہ لگانا ہے یہ بات بالکل مناسب ہے کہ انڈسٹری پہ ٹیکس اس وقت زیادہ ہے اور کوشش اب کی گورنمنٹ کر رہی ہے اب انہوں نے شروع کیا ہے ٹیکس ریبیٹ سکیم یہ سب کر رہے ہیں کوشش مگر میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر لے جانے کا کوئی کیس نہیں ہے اگر آپ پروفٹ بناتے ہیں تو پاکستان میں لگائیے وہ آپ کا ملک پاکستان میں لگائیں پاکستان سکھیں ایک آخری سوال ہے چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا تھا حکومت کی سنجیدگی کا اکانومی کے حوالے سے اس بات سے بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں گزشتہ پانچ مہینے سے مستقل فائنانس منسٹر نہیں ہے ابھی بھی اسسسٹنٹو پرائم منسٹر مفتاہ اسماعیل صاحب کو لگایا گیا حکومت کی پوزیشن کیوں خالی رکھی ہوئی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایڈوائزر ہوتا ہے تو فائنانس منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے یہ ہمارے آئین کے تحت ٹھیک ہے اور لیکن چونکہ اسی پر ہم نے بڑا کرٹیسزم بھی سنا ہے کہ جب فارن منسٹر نہیں تھے تو وزیراعظم صاحب نے اپنے پاس وہ کلمدان رکھا تھا تو وزیراعظم صاحب کے پاس اور بھی بہت کام ہے کیا فائنانس منسٹری بھی وہ اس طرح بھرپور طریقے سے چلا سکتے ہیں جو ایک انڈویجول فائنانس منسٹر چلا سکتا ہے نہیں چلا سکتے البتہ ای سی سی اور وغیرہ کی میٹنگز جو ہیں وہ زیادہ فریکونسی سے آج کل ہو رہی ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور وقت دیا جا رہا ہے مگر جو فل ٹائم ایک اچھا دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے تینچال لوگوں کو لگا دیا اس کی کوارڈنیشن کی بھی بڑی ضرورت ہے تو لہٰذا ایک فل ٹائم فائنانس منسٹر کی آپ کو بہت ضرورت ہے اور آپ اگر آپ کو باہر جا کے بات بھی کرنا ہے تو پرائم منسٹر صاحب تو نہیں جائیں گے نا اور اس موقع پہ جہاں جب آپ کی ایکانومی اپنی سٹیبل نہیں ہے لہٰذا کم از کم دو یا تین پوزیشن پاکستان میں ایسے ہونی چاہیں جس میں فل ٹائم منسٹر ہو فینانس فارن ہوم اس طرح کے پورٹفولی سر سر تینکیو سو مچ فوریر ٹائم عبیس پاچہ صاحب ایکس فائنانس منسٹر نادنگ ٹیک سسٹم کے حوالے سے حکومت کی جو کرنٹ پالیسیز انٹورڈز ایکانومی ٹورز گروت آف ایکانومی ہمیں ڈیٹیل ڈسکشن کیا اور سپیشلی جو کے پی کے حکومت نے کام کیا جو پنجاب میں جہاں پر بھی ٹیک سسٹم کلیکشن کا معاملہ ہے جہاں پر ریوینیو کا معاملہ ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے امید آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا فرحال کے لیتا ہی زینہ علی کو اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی